موسیقی نمسکار میں سورش کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں پلپل ایمز کی گھوشنا پوری نہ ہونے کے ویروت میں گرامیڑوں کا دھرنا تیر میں دن جاری ہے انہوں نے کہا کیوں پوری نہیں کر سکتے گھوشنا جواب دیش یم کھٹا مانگے پوری نہیں ہونے تک جاری رہے گا دھرنا سولہ کو مہا پنچائت کا اعلان یا پار منڈل نے بھی دیا ہے اپنا سمتھن آپ دیکھ رہے ریواری پلپل سے مہندر باٹی کی یہ ریپورٹ موکہ منتری دوارا ایمز کی گھوشنا پوری نہیں ہونے کے ویروت میں بھڑکا گرامیڑوں کا گھوشا ساتھویں آسمان پر ہے جس کے چلتے پچھلے بارہ دنوں سے دیا جارہا ہے دھرنا آج تیروے دن بھی دھرنا جاری ہے ساتھ ہی گرامیڑوں نے سرکار کو چیتاؤنی دی ہے کہ اگر ان کی مانگیں پوری نہیں ہوئی تو وہ اس سے بھی بڑا آگولن کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اس دھرنے کو ویابار منڈل ریواری نے بھی آج پہنچ کر اپنا سمتھن دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ پوری طرح سے گرامیڑوں کے ساتھ ہے سرکار کو چاہیے کہ گرامیڑوں کے مانگ جلد پوری کرے ماملار ریواری جلیے کے منے ٹھیکا ہے جہاں پر ایمز کے نرمان کو لے کر کے موکھے منتری منہورلال نے ساتھ جولائی دوہجار پندرہ کو گھوشنا کی تھی لیکن جب یہ گھوشنا پوری نہیں ہوئی تو گرامیڑوں نے پہلے سرکار کے لیے باتچیت کی لیکن بعد میں موکھے منتری کے یہ کہنے پر کہ گھوشنا ان کے دباو میں آ کر کے کی تھی اس کے بعد گرامیڑوں کا گھوشا بھڑک گیا اور انہوں نے دھرنا پرتشن جاری کر دیا گرامیڑوں کی مانے تو موکھے منتری کے وعدے کے مطابق ایمز کا نربان کے لیے پنچائت میریٹی گاؤں میں دو سو اکڑ کی جمین بھی دے چکی ہے اور سبھی سرتیں پوری کرتی ہے انہوں نے کہا کہ کندر سرکار کے مطابق راجہ میں ایک ایمز بنانے کا اعلان کیا گیا تھا اس کے باوجود موکھے منتری اپنی گھوشنا پر کھرا کیوں نہیں اتر رہے ساتھ ہی انہوں نے سی ایمز سے سوال بھی کیا ہے کہ وہ بتائیں کہ آخر انہوں نے کس کے دوا میں آخر کے یہ ہے گھوشنا کی اور اب پوری کیوں نہیں کی جاری بھرحال دھرنے پر بیٹھے کسانہ نے پڑوشی جلوں کے علاوہ پڑوشی راجہ راجستان کے پرتینی دیوں کا بھی سمرتن مل رہا ہے انہوں نے کہا کہ آج تک سرکار کا کوئی بھی پرتینی دیوں سے ملنے نہیں آیا کن بسٹ کے ادھے پر مہا پنچائت کا آئیوجن کیا جائے گا جس میں لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ بھاگ لیں اب دیکھنے والی بات یہ ہے ہوگی کہ موکھے منتری اپنے دوارہ کی گئی گھوشنا آپ تک کیسے پورا کر پاتے ہیں اسی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پلپل کی ایک خاص ریپورٹ کوئی پرساسن سے کسی پر کارڈا جواب آ رہا ہے اس کارڈ ہمیں یہ مہا پنچائت کرنی پڑی سوڑا کو ہم ہا پنچائت کریں گے اور آتی گھرن میں کی پنچائت میں ٹائے کریں گے یہاں ہزاروں لاکھوں بھی سنکھیا میں لوگوں کہانے کی امید ہے یہ ایم سوڑا کو ہم پنچائت کریں گے یہاں راستان کو بھی فائدہ ہوگا نہ کہ اہیانا کوئی فائدہ ہوگا تو ہم چاہیں گے کہ اپنی اپنے ہاں کو ہمارے مکمل کیسے میں کوئی مینہ لیں سوڑا کو ہم پنچائت کریں گے کہ امس آپ کے ہموں سے یہ باتیں صحبہ نہیں دیتی پردیش کا موکیا ہے اس چیز کا دباؤ تو بتائے جنٹا کو جب لگتا ہے درنا چل رہا ہے امس کو لے کر کیا کہیں گے یہ درنا دوتوارے سے چل رہا ہے روز جن سہلاب پیلٹی پڑھ پائی جا رہا ہے اور سرکار کا کوئی بھی نمائنگا یا کوئی پتن جن پتن ہوگی ہمارے پاس آل کال بھی کوئیشنے نہیں آئے آج بار با دن ہے اور جب تک یہ امس نہیں بنے گی ہم پیچھے نہیں اٹیں گے ہم مر سکتے ہیں جھپ نہیں سکتے ہیں میں نے جو سننے میں آیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اہیروال کوئی ایک جاتی نہیں ہے اہیروال میں تو سبھی 36 کی 36 جاتی آ جاتی ہے اگر اہیروال کے نام سے اس امس کو رکھا ہے تو گلت رکھا ہے اہیروال میں 36 برادری کی ہے اہیروال ایک جاتی نہیں ہے کسی کی کب اب تک ہمیں پردان منتری پردان منتری لکھت میں کوئی آساس نہیں دے اتنے پیچھے نہیں آتیں گے مہا پنچیت بھی رکھی گئی ہے اس کو لے کر ہاں مہا پنچیت رکھی ہے لاکھوں کی سنکھیاں میں جنتا آئے گی اور ایسا ہمارا بسواس ہے سمرتندی آئی ایمز کو لے کر کیا کہیں گے سمرتندی آئی ایمز کے لیے ہم یہ کہیں گے تاکسی میں اریانا میں بی جے پی کا بہت سمرتندی آئی لوگ سبا میں ویدان سبا میں لیکن ایمز چھوڑ ریجی ہے اور دلی تک چھلے جاؤ کوئی شیٹ باقی کسی پارٹی کو نہیں سب بھی جے پی کو دی اور یہ بھی ہیر والی کی گلتی تھوڑی ہے سرکار نے اس کی گھوشنا کیے ایمز کی گھوشنا کیے یہاں ایمز بڑھنا چاہیے یہ ہیر والی کے لیے ایمز نہیں ہیں یہ سکتیس برادری کے لیے ہیں یا منیٹی کنڈ بہت بیروکباس کے ان لوگ نہیں آئیں گے پورے ہریانا کے لوگ یہاں ایمز کھلنے سے دو سو کلومیٹر پک پڑے گا موڑی جی جی یہی ایسٹ ہے اگ جی مکھ منتری جی جو گھوشنا کیے اس کے نومائندی کی گھوشنا کو پورا کیا